اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا آج موضوع ہے جنات کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک سو اٹھارہ مقامات پہ جنات کا ذکر کیا ہے جنات کا ہم انکاری نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا جن اور انس جو ہیں یہ میری عبادت کے لئے میں نے پیدا کیے ہیں اسے دلیل ملتی ہے قرآن پاک میں اور جنات کی قصر زبادی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن اور حدیث کی روم ہے ستر ہزار قومے ہیں اور ستر ہزار قبیلے ہیں اور ہر قبیلے میں ستر ہزار افراد بستے ہیں یہ اتنی قصر سے عبادی ہے کہ اگر اسمان سے سوئی بھی نیچے پھینکی جائے تو نیچے نہیں آسکتی ان کے سروں پہ گر جائے گی بڑی ان کی عبادی ہے جنات کی جنات کے جو لفسی معنی ہیں لغوی معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ وہ مخلوق ہے جو آنکھوں سے نہ نظر آنے والی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جنات ابھی جنات میں دو قسم کے جناتیں ہیں ایک نیک جنات ہیں اور ایک بد شیعتین ہیں نیک وہ جنات ہیں جو اللہ اور اللہ کے نبی کی اکام کی پہروی کرتے ہیں اور جو بد جن ہیں وہ بد شیطان ہیں وہ شیطان کی پہروی کرتے ہیں ان میں بھی دو ہیں نیک جنات اور بد شیعتین جو نیک جنات ہیں وہ سلم و سلاح کے پاباند ہیں نمازیں ہماری طرح پڑھتے ہیں سفر اور قیام کرتے ہیں اور دن قیامت والے دن جواب دے ہونا ہے نیک جو جنات ہیں وہ نیکی طرف مائل ہوتے ہیں جو بد شیطان ہیں وہ شیطانی عمل شیطان ان سے کرواتا ہے جن کی میرے بینوں بھائی و بزرگوں تین قسم ہیں جنات میں سے بھی تین قسم ہیں ایک جو جنات ہیں وہ ہوا میں ہوتے ہیں اوپر دوسرے ایک جو جنات ہیں ان کی یہ قسم ہے بچھو کیڑے مکوڑے کتے بلیاں یہ سام کی شکل میں ہوتے ہیں دوسری شکل آگی تیسری یہ ہے کہ زمین میں قیام اور سفر کرنے والی ایک ہے مخلوق جس کو بوت بھی کہتے ہیں تین قسم کی ہیں ایک ہوا میں ہوتی ہیں دوسری میں نے آپ کو بتا دیا ہے کیڑے مکوڑے بچھو کتے بلی اور سام کی ہوتی ہے تیسری وہ مخلوق ہے کہ قیام اور سفر کرتی ہے اس سے اللہ تعالی جو ہے اصحاب کتاب لیں گے ان میں شادیاں بھی ہوتی ہیں ان میں سارے ممرات ہوتے ہیں جس طرح ایک امارے دنیا بھی ہیں تو ان سے اصحاب کتاب بھی لیا جائے گا جو قیام اور سفر میں ہوتی ہیں ان کی پہلے بتا دیئے تین قسم جنات کی صحیح بخاری میں ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنجے کے لیے کچھ پتھر مانگے مجھے چاہیے اور ساتھ یہ کہا کہ ایک گوگور اور ہڈی نہیں لانے آنے ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ راز دریافت کیا کہ ہڈی اور گوگور نہ لانے کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ یہ جو جنات آپ کے بھائی ہیں یہ ان کی خوراک ہے اور جس ہڈی پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے جس جنوار کو زوا کرتے ہیں وہ جو ہڈی ہے اللہ تعالیٰ اس پہ گوشت ہمنا دیتے ہیں اللہ کی طرح سے اس پہ گوشت آ جاتا ہے یہ جنات کھاتے ہیں جنات کی خوراک ہے باقیہ کے گوبر گوبر جس طرح سے یہ کتابی مسئلہ نہیں ہے یہ میں نے بڑی تقیی کہتے ہیں جنات سے پوچھ کے کافی صاحب میں نے یہ بڑی ملت سے چیزیں گھٹھی کی ہیں اور جو گوبر ہے گوبر جیسے ہماری ایک مٹھائی ہوتی ہے کیک ہوگتا ہے یہ بیکری کی چیزیں ہوتی ہیں اس طرح سے یہ ان کے لئے مٹھائی بن جاتی ہے تو اللہ نے یہ جنات کی خوراک پیدا کر دی ہڈی اور گوبر ترمزی شریف میں ہے کہ ہڈی اور گوبر سے آپ استنجا نہ کریں یہ آپ کے بھائیوں جو بھائی ہیں آپ کے جنات یہ ان کی خوراک ہے مسلم شریف میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں ہیرڈی جس بھی اللہ کا نام لیا جائے وہ گوش بن جاتی ہے اور جنوروں کی مہینگنے جو ہیں وہ میوشیوں کا چارہ جنات کا بن جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو جنات ہیں انہوں نے میوشی بھی رکھے ہوتے ہیں جو ہمارے جنور مہینگنے کرتے ہیں وہ ان کے لئے چارہ بن جاتا ہے باقی جو ہے یہ جنات جو انسانوں کے ساتھ بھی چمٹتے ہیں یہ ہمیں انگار نہیں کر سکتے ان کا ٹھکانہ جو ہوتا ہے قبرستانوں پہ ہوتا ہے ویران جو جگہ ہوتی ہے ویران جو جگہ ہوتی ہے اس پہ ہوتا ہے جنگلوں میں ہوتا ہے اور کھنڈرات میں ہوتا ہے تو انجانے لوگ کسی جگہ پہ پشاپ کر دیتے ہیں یا بچوں کا گزرگاہ ہوتی ہے جنات کی ان کے نگاہ پڑھتی ہے تو اکثر جو شیعتین جناتیں یہ چمر جاتے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے ان شیعتین کو شیعتین جو جنات ہیں لا تداد ان کو میں نے مسلمان کیا ہے میں نے ان کو کلمہ پڑھایا ہے اور کافی زیادہ ایسے بھی میں نے پاس کیس آئے ہیں کتابی یہ معاملے نہیں ہیں پرکٹی کہلے ہیں جو میں نے کیے ہیں جو جدو گھر جو ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کر لیتے ہیں کابو کر لیتے ہیں کابو کر کے جدو کے ذریعے لوگوں کے اوپر مسلط کرتے ہیں اور یہ لوگوں کو نقصان دیتے ہیں جنات جن لوگوں پہ ہوں ان کی نشانیاں میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جنات جن کے اوپر ہوتے ہیں ان کی نشانیاں کیا کہا ہیں ان لوگوں کو دورے پڑھتے ہیں بیوش ہو جاتے ہیں بیگی بیگی باتیں کرتے ہیں ان کے شلڈر پکڑے رہتے ہیں ان کے سر میں درد ہوتا ہے میدہ ان کا اکثر پکڑا رہتا ہے دوئیاں کھانے کے باوجود بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتے یہ تو میں نے بتا دی جنات کی نشانی اور بندلیا جادو بھی مسلط کرتے ہیں کدرتی طور پر بھی آتے ہیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں جادو کی نشانیاں ایک عام فہم آدمی جو ہے خود اسے پر بغیر اصاب بتا دیں گے اس کو بتا چل جائے گا کہ میرے اوپر جادو ہے جادو یہ ہے جس آدمی کے اوپر ہوتا ہے اس کی چار پانچ موٹی موٹی علامات میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے جس کے اوپر جادو ہوگا اس کے کاروبات بند ہو جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں بندش ہو گئی ہے بلفرز کسی جگہ سے ان کا مار رہی ہے تو وہ پس جو روپیہ پیسہ ہے اس کا اکسٹرہ لیگے جو ہوتا ہے پیسہ ضائع ہو جاتا ہے اور اس کے گھر پہ لڑنیاں شروع ہو جاتی ہیں بے سکونی شروع ہو جاتی ہے اگر بچیاں بچے جوان ہیں تو ان کے رشتے نہیں ہوتے اگر بچ کی بچے پڑ رہے ہیں تو تعلیم علی سیڑ بھی ان کو ناکامی ہوتی ہے اور گھر میں ایسی ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں جسم ہے کوئی ہارٹ پیشن بن جاتا ہے کوئی گھردے کا مریض بن جاتا ہے کوئی نہ کوئی اس کو بیماری بن جاتی ہے تمام جسم کے ٹسٹ کرانے کے باوجود بیماری ٹسٹ میں نہیں آتی تو یہ سمجھ لیں بغیرہ صاحب کتاب کے کسی کی جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ علامات ہیں تو جادو ہے جادو کے بچاؤں کے لیے میں تھوڑا صاحب کو بتاؤں گا کہ جادو سے کیسے بچا جا سکتا ہے گھر میں بلند آوازیں چالیس دن تاک صورت البقرہ کی تلاوت کی جائے اگر آپ تلاوت نہیں کر سکتے تو کم از کم چالیس دن تاک بلند آوازیں اور ریکارڈنگ جلائیں اور وظیفہ کم از کم تیرا تصمیعہ تیرہ سو مرتبہ ڈیلی بڑھیں یا رقیبو یا حفیظو اور انشاءاللہ اللہ کی حکم سے یہ عمل کرنے سے ہی جادو زائے ہو جائے گا اور جو جنات والے لوگ ہیں وہ پڑھا کریں یا کہا رو چالیس دن میں ایک لاکھ پچیس ہزار دفعہ پڑھیں یا کہا رو اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جنات آستہ سا زائے ہو جائیں گے چلے جائیں گے اور جنات والے جو لوگ ہیں وہ علاج پریسے بہتر ہے ان کے لئے تھوڑی چیز میں پریس بہتوں گا جو پریکٹیکل لائف میں میں نے دیکھی ہے لوگ کے علاج کر رہوں اس سے بھی لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں جو جنات والے لوگ ہوتے ہیں میکسیمم نائنٹی فائی پرشن ان کا بی پی لو ہوتا ہے دوئیاں کھانے کے باوجود بھی ان کو فرق نہیں پڑتا ان کا وظیفہ میں نے بتا دیا ہے یا کہا رو اور لال کپڑے دورانے روحانی علاج پرمینہ نہیں دورانے روحانی علاج جب آپ ٹھیک جب تک آپ ٹھیک ہوتے ہیں کالے کپڑے اور سرخ کپڑے نہ پینا کریں جنات دن پہ بڑے عاشق ہوتے ہیں اور فوتگی والے گھر پہ آپ پریز گیا کریں جو جنات والے لوگ جن کو جنات کی مرض ہے فوتگی والے گھر پہ نہ جایا کریں تیسری چلے والے گھر پہ نہ جایا کریں جہاں پہ کوئی بچی بچہ کسی کا پیدا ہوا وہاں پہ بھی پریز گیا کریں یہاں پہ جنات جو ہے بڑے چڑھتے ہیں اور ان کو تکلیف ہوتی ہے اور نمودار ہوتے ہیں ابھی اسی موضوع پہ میں ختم کرتا ہوں آپ سے اجازت لیتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ آگے ایک اور موضوع ہوگا جنات کے بارے میں اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ